السلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ٹین کلاس کی بیالوجی کی پیرنordinate سکیم کے حوالے سے بیالوجی کا پیپر آپ کا ساٹھ نمبر کا ہوتا ہے اس میں سے بارہ نمبر کے ایم سی کیوز ہیں اور اس میں چپٹر نمبر ٹین اور الیور میں سے ایک ایک ایم سی کیوز چپٹر ٹویلو میں سے دو تھرٹین میں سے ایک فورٹین اور فیفتین میں سے دو دو سکسٹین سیبرٹین اور ایٹین میں سے ایک ایک ایم سی کیوز پیپر میں آئیں گے اس کے بعد بات کرتے ہیں شارٹ کویسٹن کی تو ٹوٹل تھرٹی مارکس ہوتے ہیں شارٹ کویسٹن کے تین سیکشن ہوتے ہیں اس میں سیکشن ون ہے یہ کویسٹن ٹو پر مشتمل ہے اور اس میں چیپٹر ٹین میں سے تین الیون میں سے دو اور چیپٹر ٹویلو میں سے تین شارٹ کویسٹن پیپر میں آئیں گے ٹوٹل آٹھ شارٹ کویسٹن ہوں گے آپ نے پانچ سالو کرنے ہوں گے سیکشن ٹو question 3 پر مشتمل ہے اس میں بھی 3 chapters ہیں chapter 13 میں سے 2 14 میں سے 2 اور 15 میں سے 4 chart questions ہوں گے اور 8 میں سے 5 chart questions اس حصے میں سے solve کرنے ہوں گے اس حصے میں chapter 15 اہم ہے کیونکہ وہاں آپ نے 4 chart questions آپ کو اس chapter سے آئیں گے اس کے بعد section 3 ہے یہاں question number 4 ہے chapter 16 میں سے 4 17 میں سے 2 اور chapter 18 میں سے 2 chart questions آپ کے paper میں آئیں گے long question کی بات کریں تو long question کے 18 marks ہیں اس میں 3 questions ہوتے ہیں question 5, 6 اور 7 تینوں question A اور B 2 parts پر مشتمل ہوتے ہیں 3 میں سے 2 سوال آپ نے solve کرنے question 5 میں chapter 11 میں سے A part بنے گا اور chapter 13 میں سے B part ہوگا جبکہ question 6 میں chapter 12 میں سے A part اور chapter 14 میں سے B part بنے گا question 7 میں A part زیادہ chans ہیں کہ chapter 17 سے بنے گا لیکن کچھ chanses ہیں کہ شاید chapter 16 میں سے بھی A part آ سکتا ہے لیکن chapter 18 میں سے آپ کا question 7 کا B part بنے گا باقی سبجیکٹس کی pairing scheme دیکھنے کے لیے بھی چینل کو لائک اور شیئر اور سبسکرائب کر لیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ